نیسے سرکارکی تانے صائی نیسے لگے نیسے لگے نمیزہ سرکارکی تانے صائی طور پ____η مجھے پارٹی ہے جس نے جس کو ہم بولتے ہیں پبلک پولٹیکل پارٹی کل بھی بہت بڑا آندولن ہوا تھا اس کے لیے لیکن ہجاروں لوگ آنے کے بعد بھی کوئی پولٹیکل پارٹی جنتر منتر پر موجود نہیں تھی لیکن پی 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 نے یہ مشن اٹھایا بات اٹھائی بات بتائیں گے مدہ کیا ہے مدہ ہے جو این پی ایس ہے نیشنل پینسن اسکیم ہے اس کو رد کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا ہے یہ پی 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 سن اسکیم اور کیوں رد کرنے کی بات کر رہے ہیں 2004 کے جنوری سے جو بھی امپلوئیز سرکاری لگے ہوئے تھے سرکاری بھیواغوں میں جو کام کر رہے تھے ان کی پی سن کھتم کر کے نئی یوجنہ میں ان کو شامل کیا گیا 2009 میں ان کٹیگری میں بھی اس کو شامل کر لیا گیا لیکن جو پرانے لاو تھے جو ساماجک گورنمنٹ نے بڑی صفائی سے کھتم کر دی پرانی پی سن کو اور نئی ویوستہ لے کے آئے اس ویوستہ کے خلاف کل ہجاروں لوگوں نے پردرسن کیا اور آج ایک پولٹیکل پارٹی جس کا نام ہے پبلک پولٹیکل پارٹی وہ میدان میں ہے دیب مالا جی جو یہ آپ مددہ اٹھا رہے ہیں کہ پرانی پینسن ویوستہ کی بہالی بہت ہی گمبھیر مددہ ہے اور لاکھوں کرمچاری پورے دیش کے اس سے فیکٹ کریں گے ان کے جیون کا سوال ہے ان کے بچوں کا سوال ہے ان کے کریئر کا سوال ہے ان کے بڑا پہ میں جیون کی سرکشہ کا سوال ہے تو اتنا گمبھیر مددہ ہے آپ کی پولٹیکل پارٹی ہے اور مہلاؤں کو خاص کر جو مہلائیں اب موڈی جی نے تو کہا بھی ہے کہ مہلائیں آگے بڑھو مہلاؤں کا سممان کریں گے تو مہلائیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو نوکری کرتی ہیں ان کے بھی جیون کی بات ہے تو کیا سندیز دینا چاہیں گے اگر موڈی جی کہتے ہیں کہ مہلائیں آگے بڑھیں تو مہلاؤں کے لئے کچھ کر کے بھی تو دکھائیں ان کے جو مہلائیں نوکری کرتی ہیں اگر ان کو نپس میں لائیں گے پرانی پنسن بیوستان بہال نہیں کریں گے تو ان کے آگے ان کے بچے کیسے جیون یاپن کریں گے اور مہلاؤں کے ساتھ جب بجور ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ تو کئی طرح کی سمسیاں ہو جاتی ہیں پروس ہوتا ہے تو الگ طرح کی سمسیاں ہیں لیکن مہلاؤں کے جاتی ہے کیونکہ پوری جیون تو وہ کام کریں گے اور جب بڑھا بڑھا پہ کا سمیں ہوگا تو ان کو مارکٹ کے حوالے چھوڑ دیا جائے گا تو سرکار کو چیتنا نہیں چاہیے کیسے جرور چیتنا چاہیے اور اسی چیتنا اسی بات کو لے کے ہم جنتر منتر پر دھرنا دے رہے ہیں مہلاؤں کے لیے بھی سوچا جائے اس کو کیسے انٹینسن کو کیسے انٹینسی فائی کریں گے کیسے بڑھائیں گے اس کو جیسے مدد و گرم ہیں اور جیسا ابھی میں نے انٹرو کیا تو سر نے بتایا کہ ہجاروں لوگ تو اس میں لاکھوں لوگ جڑ رہے ہیں اس میں کل بھی بہت بڑا دھرنا پردرسن ہوا ہے تو کیسے سندیس لے جائیں گے اپنی بات کو جنتہ کے بیچ میں کیسے لے جائیں گے ہم اپنی بات کو جنتہ کے بیچ میں جگہ جگہ پہ دھرنا پردرسن کریں گے آج ہم جنتر منتر پہ دھرنا کر رہے ہیں کل کو ہم پی ایم آفیس کے سامنے دھرنا کریں گے راست پتی کو جائے گیا پن لکھیں گے اور جائے ہر جیلے میں ہم دھرنا پردرسن کریں گے ہر سہر میں دھرنا پردرسن کریں گے جب تک مانگ نہیں پوری کی جائے گی بلکل بڑا مطلب پورا لگ رہا ہے کہ پوری جد اور تھان لیا آپ نے سر اور پورے جدو جہد کے ساتھ اگر اس مددے کو اٹھا رہے ہیں پورے لگن کے ساتھ اٹھا رہے ہیں تو تو کیا پرنام دیکھتے ہیں سرکار سنے گی دیکھیں یہ سرکار تو نہیں سنے گی بچ پہ ہی سرکار پینسن کھا گئی اور موڈی سرکار نوکھریاں ہی کھا جا رہی ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے ابھی تک اس مددے کو اتنے گنبیرتا سے نہیں اٹھایا ہے حالانکہ کچھ راجوں میں اولڈ پینسن سسٹم لاغو کیا گیا ہے جیسے چھتیس گڑ ہو گیا راجستان ہو گیا جھاڑکند ہو گیا جبکہ پسٹم بنگال میں اولڈ پینسن سسٹم پہلے سے ہی لاغو تھا لیکن ہماری پبلک پولٹیکل پارٹی اگر ستہ میں آتی تو سو دنوں کے اندر ہم سب سے پہلے اولڈ پینسن سسٹم کو لاغو کریں گے اگر ہم ستہ میں آنے میں کم بھی رہتے ہیں اگر ہم کسی کی سہایتہ کرتے ہیں جس کی ہم سرکار بنواتے ہیں تو ہماری پہلی ساتھ یہ ہی ہوگی کی اولڈ پینسن سسٹم کو لاغو کیا جائے اچھا یہ جو آپ دواب کی بات کر رہے ہیں کیا ستہ پریورتن ہی بکلپ ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں لگتا لیکن ستہ پریورتن بکلپ نہیں ہے یہ سرکار بھی اس چیز کو لاغو کر سکتی ہے لیکن سرکار کی منصہ کیول اور کیول پونجی پتیوں کے پرتی پرتی بدتہ دکھائی دیتی ہے جنتہ کا پیسہ کس طریقے سے چھین کے پونجی پتیوں کے حط میں دیا جائیں جو نئی پینسن سسٹم بنائی گئی ہے اس میں ساٹھ پرسنٹ جو یوگدان رہے گا وہ سیر مارکٹ میں لگایا جائے گا مارکٹ کی ساکتیوں کے حوالے کیا جائے گا اور اس کی پینسن کی گارنٹی کون دے گا اس کے لیے کوئی بھی جمعیدار نہیں ہے اس لیے ورطمان سرکار سے یہ امید کرنا بیمانی ہوگی کہ وہ اولڈ پینسن سسٹم کو لاغو کرے گا لگاتار بیروجگاری کا مدہ اٹھ رہا ہے یوہ آگ سڑکوں پر پردرسن کر رہے ہیں کچھ دن پہلے انجینئرز آئیتے ریلوے کے لوگ آئیتے کل بھی ایک دھرنا پردرسن ہے بری طریقے سے پرتاڑت ہو رہے ہیں لوگ نوکریاں کم ہو رہی ہیں اس کے بعد بجرگو کی پینسن ختم ہو رہی ہے سرکار چاہتی کیا ہے کیا نرانیتی ہے کہ دیش کو پوجی پتیوں کے حوالے کرنے کی مجبور بھاجپا تب ہی بنے گی جب مجبور جنتا بنے گی اس لیے بھاجپا جب بھی ستہ میں آتی ہے تو جنتا کو مجبور کرتی ہے چاہے نوڑبندی کے نام پہ اس کے پیسے چھین لیں چاہے دس سال سے زیادہ گاڑیاں نہیں چلیں گی اس کی لیمٹ بنائی جائے گی اس کے نام پہ اس کی گاڑیاں چھین لیں چاہے سونے کی ہول مارکن ہوگی اس کے نام پہ اس کا سونہ چھین لیں جنتا سے سب کو چھینہ اور چھینہ ہی جاتا ہے ہمارے بجرگوں نے اس لیے بھاجپی جنتا پارٹی اتنی پرانی پارٹی ہے اس کو سرکار میں آنے نہیں دیا تھا لیکن کسی طرح بائی ہوگ بائی کروک یہ پارٹی جو دو آزار چودہ میں پھر سے ستہ میں آگئی یہ پارٹی جنتا کے لیے بلکل بھی ہیتے سی نہیں ہے کیا سندیز دیں گے آپ مہلاؤں کو اور پوری دیش کی جنتا کو پوری دیش کی جنتا کو ہم یہی ایک سندیز دیں گے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیے آواز اٹھائیے اپنے حق کے لیے لڑیے اور جب تک آپ کی مانگ پوری نہ ہو تب تک آپ لڑیے بہت بہت شکریہ آپ سر تھوڑا بتائیے یہ مدہ اٹھانے کا آپ کو کہاں سے ملا یہ مدہ اٹھانے کے لیے ہمیں سبھی کرمچاریوں نے سبھی سنگٹھوں نے ہم سے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے پارٹ جو ابھی گورنمنٹ نے نیو پینسنس کی ملاگو کی ہے وہ بہت ہی جو ہے خطرناک ہے وہ ہمارے بہویشتے کے لیے پریوار کے لیے ہمارے جو ہے کوئی نشیتہ ہمیں پینسن نہیں ملتی ہے اور جو پہلی پینسن تھی اور پینسن سکیم اس میں ہمیں جو ہے نشیتہ تھی ہمارے کہ اتنی ہمیں جو ہے پینسن ملے گی ساٹھ پرسنٹ سے بھی زیادہ مارکٹ کے حوالے ہے مطلب آپ کا پتانی مارکٹ فلیکچویٹ کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا آپ کی پینسن کے ریٹرن پہ ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور مارکٹ میں تو جھوہ کھیلا جاتا ہے سیر مارکٹ کے اندر اور اسی وجہ سے جو ہے یہ پینسن بہت ہی خطرناک ہے اور پینسن سکیم جو ہے صحیح ہے اس میں سرکار کو جو ہے شروع میں جو ہے کرمچاری کو کوئی پیسہ نہیں کرتا پینسن کے لیے جب بجرگ عوستہ ہوتی ہے جب بڑاپا آتا ہے اس سمیں اگر آپ کا جو قیمتی پیسہ ہے جو آپ نے کسی فنڈ میں ڈپوزٹ کیا اور اس کو بجار میں لگا دیا جائے رسک کے بھروسے چھوڑ دیا جائے مارکٹ تو پھر آپ کے سیفٹی کا کیا ہوگا مطلب لوگوں کی سیفٹی کا کیا ہوگا یہ بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کی سیفٹی تو ہے ہی نہیں جو نیو پینسن سکیم آئی ہے اس کے تو مارکٹ بیس پہ ہے شیئر بیس پہ ہے جیسے شیئر ڈاؤن ہوتا ہے اور جو ہے پریوار جو جنہوں نے شیئر میں پیسہ لگا ہوتا ہے بلکل ختم تباہ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نشریتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے کتنی پینسن ملے گی جبکہ آل پینسن میں نشریتہ ہوتی ہے جو ہے جتنی بیسک پہ ہوگی ریٹائرمنٹ میں تو اتنی فیپٹی پرسنٹ پینسن مل جاتی تھی اور اس پینسن میں تو کوئی کسی کو بھروسہ نہیں ہے کتنا پینسن اور شیئر بجار کتنا ڈاؤن ہو جائے ایک بہت دیسکی پینسن ہے اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے بل اور بیر مارکٹ ہوتا ہے کبھی کبھی تو مارکٹ بلکل دھراسا ہی ہو جاتا ہے تو مطلب آپ کا پیسہ سیئر مارکٹ کے بھروسے کچھ پوجی پتیوں کے بھروسے کچھ بڑے ٹریڈرز کے بھروسے ہرسد مہتا جیسے لوگوں کے بھروسے کہ وہ کب چاہیں بجار کو چڑھا دیں کب چاہیں اتار دیں تو مطلب بڑاپے میں جب آپ کو جیون میں سرکشہ چاہیے سیفٹی چاہیے اس سمیں لوگوں کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے بیلکل masters ڈھے passiert ڈھے ملے گی اور اس میں جی پی ایف کا کوئی پرواب دھا نہیں ہے اس لیے جو ہے نو پینسن سکین بہت ہی گھا تک ہے کرمچاریوں کے لیے ان کے پریوار کے لیے بڑھا پہ میں دو ترے کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں میں بتا دوں نیو پینسن سکینس کے اندر دو ترے کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک اکاؤنٹس جو ساٹھ سال کے عمر کے بعد آپ جس میں سے پیسہ نکال سکتے ہیں اور ایک اور ہوتا ہے ٹائر ٹو اکاؤنٹ اس کے اندر آپ تھوڑا سا پیسہ بیچ میں بھی نکال سکتے ہیں لیکن کیا یہ سفیسینٹ ہے کیا یہ آپ کی سمچت جمعیواری کو پورا کرتا نہیں کوئی پورا نہیں کرتا جو ٹیر ون ہے ٹیر ون میں تو ہم پیسہ نکالی نہیں سکتے ٹیر ون میں تو جو ہے پینسن کا پیسہ کٹھا ہوتا ہے اور شرف وہ جو ہے کشی پرشتیت میں جو ہے پچیس پرسنٹ نکالتے سکتے ہیں جب آپ کی جو ہے وہ بھی دس سال بعد جو یا تو آپ کی جو ہے کوئی بیماری اس طرح سے لگ جائے یا کوئی بچوں کا سادھی کرنا ہے تب ہی اس کا پروہ دھانا اور وہ بھی پھر جو ہے ایک بار نکالی اس کے پانچ سال بعد نکالتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے اور چالیس پرسنٹ جو ہے اس کا پیسہ جو ہے پھر انویسٹ کرنا پڑتا ہے اور ساٹھ پرسنٹ پیسہ ہی ملتا ہے اور وہ بھی رسک ہے تو اس میں بہت ہی ہمارے لیے بہت زیادہ کمپلیکسٹی ہے بہت زیادہ پوری جندگی کوئی کرمچاری وہ سرکاری ہو اب تو خیر پرائیوٹ سیکٹر میں بھی یہ یوجنا 2009 کے بعد لاغو ہو گئی ہے لیکن پوری جندگی کام کرنے کے بعد بھی وہی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی محنت کے پیسے کو سرکشت ہے کہ نہیں ہے سرکار اپنا اپنا پلہ صاف صاف جھاڑنا چاہتی ہے اور اس کو مارکٹ کے حوالے جواریوں کے حوالے یا کہیں شیئر مارکٹ کے دلالوں کے حوالے چھوڑنا چاہتی ہے آپ کی پارٹی کیسے لے جائے گا ہماری پارٹی آندولوں کر رہی ہے اور دوسری جو ہے سرکار سے مانگ کرتی ہے کہ ہم جہاں ہمیں لاغو کیا جائے اور نیو پینشن کو ہم جو ہے اس کا ورود کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ہمارٹ پارٹی جیسے ہی ستم آئے گی یا کسی بھی جو ہے دوسری پارٹی کے سرکار بنائے گی تو ہم جو ہے اور پینشن کو بند کریں گے جس سے کرمچاری کا بھلا ہو سکے اور کرمچاری جو ہے اپنا جی اپن جو ہے سرکشت محسوس دیکھئے بہت دھمبیر بھی سے ہے پولٹیکل پارٹیوں کو یہ مدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ مدہ کافی گرم ہے کل بھی ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اور آنے والے دنوں میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ الگ الگ ڈیفینس ایکٹر سے یہاں سے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں پی ایسیو سے آ رہے ہیں گورنمنٹس ایمپلوئیز ایمپلوئیز آ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں بہت بڑا اندولن ہونے والا ہے سرکاروں کو سمیہ رہتے چیتنا ہوگا جاگنا ہوگا اور پرانی پینسن بھال کرنے ہوگی انیتھا آگے جنتا ہی مالک ہے وہ جو تیہ کرے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے تو چنل کو سبسکرائب کریے چنل کو لائک کریے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا جو ہے بڑا اندولن پینسن ہونے والا ہے کہ سرکار کو یہ جو ہے دوہجات چوبیس کا جو لقص نہ ہو رہا اس سے پہلے یہ بحال کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہم پوری طاقت کے ساتھ لگائیں گے اور ہمارا یہی ویدہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے لیے سنکل بند ہے کہ ہم پرانی پینسن کو لاغو کروائیں گے اور اور پینسن کو بند کریں گے بھارات ماتا کیجے موسیقی